بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 محمد اسلام علیکم سٹوڈنٹس آف کلاس نائن بیٹا امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں بیٹا میتمیٹس جو کہ نئی بک ہے ہمارے پاس اس میں ہم لوگ مثیلینی سیکسسائز کر رہے تھے اس کی کوسشن نمبر تری آج ہم لوگ کریں گے کوسشن تھری کیا ہے بیٹا write each exponential expression یہ exponential expression دی ہوگی یعنی کہ دیکھیں یہ ایک expression ہے اس کی power دی ہوگی یعنی exponent دی ہوگی اس کو بولتے ہیں exponential expression اس کو ہم نے as an equivalent radical expression اسی کو اسی کے جو برابر جو ہے radical expression بنتی ہے اس میں لکھنا ہے اور simplify کرنا اگر possible ہے تو پہلے question کا ہم solution کرتے ہیں پہلے question کیا ہمارے پاس equal to minus 2 raise to power 4 by 5 ٹھیک ہے اب دیکھیں اس کو تو minus 2 ہے 2 کی power 4 الگ کر دیتے ہیں اور یہ جو 1 by 5 ہے نا یہ اس کو الگ کر دیتے ہیں لیکن 4 ones are 4 دوبارہ 4 by 5 بنتا ہے نا اس کو ہم ایسے اس form میں لکھ سکتے ہیں پھر دیکھیں آگے تو minus 2 کی power 4 ہے یہ جو 1 by 5 ہے یہ under root میں چلا جاتا ہے اور ساتھ میں یہاں پہ index آ جاتا ہے 5 ٹھیک ہے تو یہ جو 5 ہے یہ مارے پاس index آ گیا تو 2 کی power 4 as it is رہا اور مارے پاس یہ radical expression میں آ گیا یہ تو یہ answer پارٹ 2 دیکھیں یہاں پہ پارٹ 2 کیا ہے minus 27 کی power 1 by 3 اس کا solution کیا ہے اب دیکھیں minus 27 ہے power 1 by 3 ہے یہ 3 جو ہے نا یہ آپ کا سیدھا سیدھا radical expression میں جا کے index ہوتا ہے یہ مارے پاس تو یہ اس کا answer آ جائے گا ٹھیک ہے بیٹا تو next part number 3 دیکھ لیں part number 3 میں کیا ہے مارے پاس 16 already مارے پاس question دیا ہوئے radical expression میں ٹھیک ہے اس کو ریڈیکل میں دیا ہوئے already مارے پاس 16 کی power 4 under root دیا ہوئے جی تو بیٹا یہ جو ہے نا یہ جو question ہمارے پاس 16 power 4 under root already جو اس طرح ہے تو اس کو یہ already radical form میں اب نئی book آئی ہے اس میں کیا پتہ mistake ہوگی یہ question میں تو اس کو تو دو طریقے ہیں solve کرنے کے یا تو اس کو آپ 16 power 4 لے کے just simplify کر دے radical sign تو already دیا ہوئے ٹھیک ہے solution اس کا ہم کر لیتے ہیں اگر 16 power 4 لیں تب بھی ٹھیک ہے یا پھر ہم 16 کے اگر ہم pairs نہ لیں کہنا میں اس کا 2 کی power یا 16 power 4 لے لیتے ہیں 16 کو 4 times multiply کر لیتے ہیں ٹھیک ہے تو 16 کو 4 times calculator سے multiply کر لیں آپ لوگ تو یہ مارے پاس آ جائے گا 6 5 5 3 6 اور اس کے root 7 میں رہے گا ٹھیک ہے تو یہ answer ہے اوکی ہو گیا next جو part ہے مارے پاس اگلا part جو میں آپ کے سامنے کروں گا اس کا question کدھر ہے مارے پاس جی یہ part number 4 ہے مارے پاس under root minus 8 اور یہاں index 3 ہے اور power کتنی ہے 9 ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ دیکھیں تو یہ بھی 8 کی power یہ بھی already radical form میں دیا ہوئے اس کا solution بھی اگر ہم لوگ کریں تو اب دیکھیں یہاں پہ اس کو ہم لکھ سکتے ہیں minus 8 کی power 9 ہے ٹھیک ہے minus 8 کی power 9 9 اگر ہم calculator سے کریں یہ آنسر ہے تو یہاں پہ بیمنا ایسی کہ یہ جو پہلا سوال ہے بیٹا اس میں minus 2 کی power 4 ہے تو یہ minus 2 کی power 4 یہ باہر تھا اس کا تو اس کا جو ہے جب minus 2 کی power 4 لیں گے 2 کو 4 times کریں 2 to 4 4 to 8 8 to 16 تو یہ positive 16 یہاں سے آگے تھوڑا سو اور اس کو کر لیتے ہیں تو یہ آجائے گا minus 2 کی power 4 اور اگر ہم solve کریں اس کو تو یہ 16 آجاتا ہے اس کے root 5 ٹھیک ہے تو اس کے بعد number 5 اس کا next question جو ہے ہمارے پاس انسہ ہے اگلا سوال جی number 5 دیکھ لیں question part number 5 ہے ہمارے پاس اس کا x کی power minus 2 whole power 3 into x raised to power 0 whole power 5 اس کو دیکھیں radical form میں لکھنا ہے solution دیکھیں اس کا اب دیکھیں x کی power minus 2 ہے whole power 3 ہے ٹھیک ہے اس کو دیکھ لیں تو یہ کیا ہو جائے گا ہمارے پاس x کی power 3 2 to 6 minus 6 ہو جائے گا یہ power power ملٹیپلے ہوتی ہے بیٹا ٹھیک ہے اور x کی power 0 whole power 5 کسی بھی چیز کی power 0 آپ کو پتہ ہے بتایا بھی ہوا ہے تو وہ کیا ہوتی ہے minus 1 ہوتی ہے تو کسی بھی چیز کی power 0 جب minus 1 ہوگی sorry 1 ہوتی ہے تو 1 کی power 5 لکھ دیں گے 1 کی power 5 1 ہی رہے گا اب پیچھے کیا بچا ہمارے پاس x کی power minus 6 ہے ٹھیک ہے x کی power minus 6 اور 1 کی power 5 1 ہی ہوگا ٹھیک ہے اور آگے دیکھیں اب آگے دیکھیں بیٹا x کی power minus 6 ہے اس کو اگر ہم positive کریں تو اوپر 1 رہے گا یہ نیچے لے آئے اس کو denominator میں x کی power positive 6 ہو جائے گی ٹھیک ہے اب بات آگئی ہے کہ اس کو radical form میں کیسے لکھنا ہے اب یہ اس کے answer تو پیچھے دیئے نہیں ہوئے نئی book ہے تو انہوں نے کیا کیا ہوئے answer radical form میں دیا ہوئے نہیں دیا لیکن اس کو radical form میں لکھنے کے لیے اب دیکھیں 6 ہے 6 کو اگر ہم لکھیں یعنی 18 multiply by sorry 18 multiply by 1 by 6 لکھیں تو بلکہ 1 by 3 لکھیں آگا 1 by 6 نہیں 1 by 3 3 1s are 3 3 6s are 18 تو دوبارہ 6 ہی آ جاتا ہے یعنی 6 equal to 18 multiply by 1 by 3 یہ دونوں سیڈے برابر ہیں ان 6 کو ہم یہ چیز لکھ سکتے ہیں 18 multiply by 1 by 3 ٹھیک ہے radical form بنانے کے لیے یہ ہمیں خود سے کرنا پڑ رہا ہے 1 by x کی power 18 multiply by 1 by 3 لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اب next step کیا ہوگا radical form بنانے کے لیے 1 by x کی power 18 ہے یہ 1 by 3 جو ہے نا یہ under root لکھ کے تو یہاں 3 آ جائے گا سیمپل سی بات ہے 1 by 3 تھا نا یہ under root اور ساتھ میں radical آ جائے گا sorry index آ جائے گا 3 تو this is the answer تھوڑے سے miscellaneous exercise میں انہوں نے سوال گھما پھر آ کے دیئے ہوئے confused نہیں ہونا اب book آتی ہے تو book میں دیکھتے ہیں یہ answer ہے یہ answer ہے اب یہ 18 by 3 بھی 6 ہی آتا ہے اگر for example 36 multiply 1 by 6 کریں 6 is a 36 وہ بھی آ سکتا ہے یہاں پہ 36 power بھی آ سکتی ہو یہاں پہ index 6 بھی آ سکتا ہے تو یہ جب book آئے گی تو اس میں دیکھیں گے یہ answer کیا ہے فیلال اگر آپ لوگ کرتے ہیں تو اس کو اس طرح کر سکتے ہیں ٹھیک ہے radical form میں ہم لوگ اس کو simple first radical form اس کی ایسے ہی بنے گی اوکے ہو گیا تو یہاں پہ جا کے ہمارے پاس یہ question بھی ختم ہو گیا question number 3 next video lecture میں ہم question number 4 کریں گے اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ